امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ کہیں وضو فرما رہے تھے مطبع پانی اوپر سے آ رہا تھا نا سلام سے اوپر کی طرف ایک شخص بیٹھا ہاتھ میں دھو رہا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے ہاتھ و پاؤں کا لگا پانی حضرت تک پہنچ رہا ہے یہ تو بیدبی ہے اچھا نہیں ہے کہ میں نیچے اتر جاؤں اور نیچے اتر کے میں آگے جا کے ان کے بیٹھ جاؤں تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں کا لگا پانی متک آ جائے اور تقدیر سور جائے تو اس نے عیسائی کیا برنے کے بعد کسی نے سو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا کیا معاملہ کیا کہا کہ امام احمد بن حمدل کے عدب نے میری بخشش کروا دی اولیاء کرام کے تعلق سے احترام کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں یہ حدیث قدسی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا تو اب یہ روایت ہے موجم العصد کی یہ روایت ہے تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کا عدب اولیاء کرام کا احترام اولیاء کرام کی محبت اور جب بھی آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں یہ دیکھئے کہ اس کے بولنے کا انداز اور یہ جب بزرگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے صحابہ اولیاء کرام کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے بزرگوں کی کرامات کو ناماننا یا ماذا اللہ ان کی کرامات کے تعلق سے کمزور باتیں کرنا اور بزرگوں کی کرامات کے تعلق سے مز گائٹ کرنا یہ کوئی نیا سلسلہ ہے بھی نہیں یہ کافی پرانا سلسلہ ہے اور لوگ اس طرح اولیاء کرام کے کمالات اور ان کے کرامات اور ان کی برکتوں کا کوئی نہیں مطلب سمجھ پاتے تو وہ مختلف انداز سے خود بھی میز گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی میز گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بعض اوقت ان کی گفتگو میں اولیاء کرام کے تعلق سے جو الفاظ اور جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی اپنے والد اور دادا اور بزرگوں کے لئے بھی اس طرح کے کلمات استعمال عموماً نہیں کرتا اور عدب کی باتیں ہوتی ہیں اعترام کی باتیں ہوتی ہیں اور با عدب با نصیب مذہب محضب اہل سنت یہ عدب سکھاتا ہے تو درخواست میری دیکھنے سننے والوں سے یہ ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو بہت ساری پہچان کرنی ہوتی سپیشلی جب اسلام و دین کی باتیں ہم تک کوئی پہنچاتا ہے تو خود اس کے تعلق سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب اس معاملے میں اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور یہ جہاں سے آپ کو پانی دیے رہا ہے وہ پانی پیچھے سے آ کہاں سے رہا ہے اس کی سپلائی کہاں سے ہے یہ بھی ہم بھی گھر میں بھی پانی آپ نلکہ استعمال کرتے ہیں تو ٹینک صاف ہوتا ہے تو نیچے پانی صاف آتا ہے پانی صاف بھی اگر ٹینکی گندہ ہو تو وہ گندہ ٹینک صاف پانی کو بھی کیا کر دیتا ہے تو اللہ پاک ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے